السلام علیکم اس لیکچر ہے آئی سیس بی سپیرڈز میرا نام عمران عباسی ہے اور میں آئی سیس بی کے اندر ایک سیچویشنل ریاکشن ٹیسٹ کے اندر جو مختلف سوالات ہوتے ہیں مظلوم اس میں سیچویشن دیتے ہیں اگر یہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے اور آپ ایسی بیماری میں ہے ٹھیک ہے جو اگر آپ کو پانی لگے تو آپ مر بھی سکتے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ کے کمرے کے اندر کوئی خطرناک آواز آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ڈر جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے باہر پانی میں بھیگ جائیں گے تو بھیگ جائیں گے اور اندر رہیں گے تو پھر ڈر ہوگا اس ٹائپ آف سیچویشن جو ہنے سوالات پوچھے جاتے ہیں دفیکلٹ سیچویشن دیتے ہیں تو آج ایک بہت ریپیٹیڈلی سوال پوچھے جاتا ہے سیچویشن رییکشن ٹیسٹ کے اندر کہ مثال کے طور پر فار اگزامپل آپ جمعے کے دن مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے جمعے کا اور اس خطبے میں مولانا صاحب جو ہے سیکٹرین کی بات کرتے ہیں فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں خواہ وہ نہ تو خواہ وہ فقہ جعفریہ کی بات کرتے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو یا تو آپ اس کے پاس جائیں گے ان کو منع کریں گے تو یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے سٹرینج لگتا ہے کہ آپ کسی کو ہسل یا کوئی آفرہ تفریح مچا دیں تو ابھی کیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہو آپ کا کیا جواب ہوگا ٹھیک ہے اگر میرے جواب بتانے سے پہلے آپ کو کوئی جواب آتا ہے یا آپ کے حساب سے اس کا کیا جواب ہوگا تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں کیونکہ میرے جو ویورز ہیں سارے جو ہے تقریبا نائنٹی پرسنٹ میرے جو ویورز ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا مجھے ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں فرسال کے طور پر آپ کدھر بھی ہیں جمعہ کے نماز ادا کر رہے ہیں اور اچانک مولوی صاحب کسی فرقے واریت کی بات کرتا ہے جو کہ باعث مسئلہ ہے باعث جھگڑا ہے ہماری امہ مسلم مسلم عمت میں تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے اس کا ایک بہترین طریقہ ہے آپ اسی وقت کچھ بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ نماز ادا کریں گے کیونکہ آپ کا انسٹنکٹ رییکشن اگر جو ہے وہ افرا تفریق پیدا کر سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ اس کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں مولانا کی بات کو اور بعض لوگ چلو ٹھیک ہے جب یہ کانٹروورسی آف اپینین آ جائے گی ٹھیک ہے مطلب کلیش آف اگریمنٹ آ جائے گا کلیش آف انٹریسٹ آ جائے گا تو جھگڑا بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں آپ نماز پرسکون طریقے سے ادا کریں اور مولانا صاحب سے جا کر ملیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں آرمی سیٹم میں کسی بھی آرمڈ فورس پاکستان کے سیٹم ہے نیوی ہو آرمی کے اندر کوئی بھی فرقے واریت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی کسی فرقے واریت سے منسلک ہے تو وہ پر امن طریقے سے اس کو اجازت ہے وہ اپنے طور طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے نوروز منا سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے غم منا سکتا ہے محرم شریف میں اور جو ہے کچھ بھی مطلب جو بھی ہے ان کی خاص جو روایات ہیں ان کو وہ برقرار رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جلوس جلوس تو نہیں نکالتے لیکن وہ ذاکر بلا کہ کوئی امام بارگاہ کی مطلب وہ سجا سکتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے اسی طریقے سے اہلشیت والوں کو بھی یہ پوری پوری اجازت ہوتی ہے تو یہاں پر کوئی فرق نہیں ہوتا اس حوالے سے آپ ان کے پاس جائیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دین اسلام میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اور واقعی کوئی فرقہ واریت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اہل شیعت یا اہل سنت یہ جو ہے یہ شیعہ کہتے ہیں فالوور کو جیسے شیعان علی تھے علی کے فالوور تھے شیعان معابیہ تھے معابیہ کے فالوور تھے ٹھیک ہے تو یا یہ کوئی فرقہ ورقہ نہیں ہے یہ ایک نام ہے ان لوگوں کا جو کسی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں گے آپ قرآن مجید سے ان کو کوئی آیات بتائیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں مومنین اور مومنات کی الفاظوں سے جو ہے نا پکارا ہے سمجھایا ہے مسلمین یا مسلمات کے الفاظ ہمارے لئے استعمال کیے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمارے لئے کوئی سنی یا شیعہ آپ مجھے کوئی سنی شیعہ لفظ دکھا کر دکھائیں قرآن مجید میں تو میں آپ کا آپ کا جو بھی فرقہ ہے میں اس پر چلنے کے لئے تیار ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے جا کر مطلب آپ نے سورہ سورت کی جو ایک آیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی رسوسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں جو ہے نا ایک ہو جاؤ اور مطلب بانٹ نہ جاؤ ٹھیک ہے ڈیوائیڈ نہ ہو جاؤ ایک دوسرے سے مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی نبی کا فرمان ہے کہ ساری امت جو مسلم امت ہے وہ انسان کے جسم کی طرح ہے اگر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ فرقہ واریت اسلام میں موجود نہیں ہے برائے مہربانی اس کو لے کر مسلم امت کو بڑکانے کی کوشش مت کریں بہت سارے ہم جھگڑے دیکھ کر آئے ہیں بہت سارے جھگڑے ہم بکت آئے ہیں اور اس بات کو لیے ریشنلٹی جو ممالک کے اندر ختم ہو گئی ہے ملک اس فرقہ واریت پہ بنے ہوئے ہیں ایران اہلہ شیعت پہ بنا ہوا ہے اور سعودی عربیہ اہلہ سنت کے پیچھے لگا ہوا ہے آپس میں ایک دوسرے کی مطلب روک ٹوک تباہی کر رہے ہیں اس فرقہ واریت کو لے کر جو کہ اسلام میں وجود ہی نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے ایک لانچیکل ریزننگ لے کر ان کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اس طریقے سے سچویشنل رییکشن کا جواب دیا جاتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھنکس سو مچ پور ووچھنگ